اسلامباد ہائی کورٹ کے بھی جسٹس صاحبان جسٹس میاں گل حسن اورنزیب نے مریم نواز کی ٹرالنگ شروع کر دیا ہے ان سب کی لسٹ میں عمران خان صاحب نے بڑی لمبی ٹوئٹ کیا اس میں فواد چودری صاحب کا نام نہیں ہے اس ٹائم رائٹ نو آگ کو مزید بھڑکا رہے ہیں ان کے خلاف ایک تارگیٹڈ آپریشن آج سے سٹارٹ کیا جائے گا اسلام علیکم ناظرین گھٹن کے اس محول میں بھی تحریک انصاف کے لیے کورٹ سے کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں کارکنان ہے ان کے لیے ایک ہوا کا تازہ جھونکا ثابت ہوگی اور ان کے لیڈرز کے لیے بھی وہ میں آپ کے سامنے اس ویلوگ میں رکھنے لگا ہوں آج تک کی اب تک کی صبح سے لے کے اب تک کی ساری اپ ڈیٹ جو کچھ عدالتوں میں ہوتا رہے اسلامباد کی وہ آپ کے سامنے گوش گزار کریں گے ساتھ آپ کو بتائیں گے کیا عمران خان صاحب فواد چودری صاحب سے ناراض ہیں کیونکہ فواد چودری نے کل جو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے بات کی ہے کہ نو مئی کے واقعے میں جو کچھ ہوا چاہے وہ طریقہ انصاف کے کارکنان ہیں یا دیگر کارکنان یا پھر کوئی بھی شخص ہے اس کو کیفرے کردارہ تک پہنچانا چاہیے فواد چودری کی اس سٹیٹمنٹ کو اکثر لوگ خصوصاً مسلم لیگ نون کے لوگ سوفوئر اپ ڈیٹ کہہ رہے ہیں کیا یہ سوفوئر اپ ڈیٹ ہے اور عمران خان صاحب کیا واقعی ناراض ہیں کیونکہ ذرائع کچھ بتاتے ہیں ہمیں وہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ زمان پارک میں کیا آپریشن ہو سکتا ہے کیا موسن نکوی صاحب جو لاہور میں وزیرعالہ ہیں انہوں نے کسی آپریشن کی منظوری دیئے اس کی خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چوتھی خبر بہت امپورٹنٹ ہے وہ سوشل میڈیا دیکھنے سننے اور سوشل میڈیا پر لکھنے والوں کے حوالے سے ہے ایک فیصلہ ہوا ہے وہ کیا فیصلہ ہوا ہے وہ بھی آپ کو اس وی لاغ میں بتائیں گے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک آپ نے سبسکرائب ضرور کر لیں بیل کا ایکن ضرور دبائیں دیکھیں آج صبح سے لے کر ابھی تک میں آپ کو بتا دیتا ہوں تحریک انصاف کو کون کون سے ریلیف مل چکے ہیں صبح میں مختلف کیسز لگائے ہوئے تھے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاریوں کے حوالے سے کارکنان کی گرفتاری صرف سلامباد نہیں لاہور میں بھی ریلیف ملے جو ورکرز ہیں ان کے حوالے سے بھی اچھی خبر ہے پہلا جو ریلیف ملے وہ سینیٹر فلک ناز صحبہ کو ملے کل بھی ان کو ریلیف مل چکا تھا لیکن آج انصداد دہشتگردی کی عدالت میں جو ایک مقدمہ تھا اس میں سینیٹر فلک ناز اور شیری مزاری دونوں کے کیسز میں ان کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے شیری مزاری کے حوالے سے کل پریشان خون خبریں آئیں جب ان کی بیٹی نے ٹوئٹ کیا کہ وہ ایک تھانے میں گئی ہیں وہاں سے شیری مزاری کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں ان پر کیا پتہ ٹورچر ہو رہا ہو اور شیری مزاری کی طبیعت بہت خراب ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں ریپورٹ پیش کی گئی تھی کل اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کو رہا کر دیا تھا لیکن ایک اور مقدمے میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ایٹی سیم کی عدالت میں آج دوبارہ سے ان کو رہا کر دیا گیا اور شیری مزاری اب سے کچھ دیر قبل اسلامباد ہائی کورٹ میں خود گئی آرڈرز لے کر اور وہاں پر جب وہ پہنچی تو وہ میڈیا سے جب بات کرنا چاہ رہی تھی تو ان کی بیٹی ایمان مزاری نے انہیں بات کرنے سے روک دیا پھر وہ باہر نکلی تو انہوں نے وکٹری کا سائن بنایا بیٹی نے ہاتھ نیچے کر دیا اس کے بعد دوبارہ انہوں نے وکٹری کا سائن بنایا یعنی شیری مزاری ڈٹی وی ہیں ابھی تک ڈیٹرمنڈ ہیں وہ رہا ہو گئی ہیں ان کو گھر لے کے جایا جا رہا ہے ان کی طبیعت قدر بہتر ہے کلب ادایا جا رہا ہے کافی خرابتی سینیٹر فلک ناز صاحبہ بھی رہا ہو گئی ہیں پھر جو دو رہا ہوئے ہیں وہ علی محمد خان صاحب اور ملیقہ بخاری صاحبہ جو ہیں یہ جو ہیں دونوں بندے ان کی رہائی کا حکم دے دیا عمران خان صاحب کو بڑا اچھا ریلیف ملے اسلامباد ہائی کورٹ سے اور وہ 31 ماہ تک کا ملے تمام مقدمات جتنے بھی مقدمات ہیں خاصوصاً اسلامباد کی جورس ڈکشن میں آتے ہیں یہاں کے تھانوں میں درج ہوئے ہیں ان میں ایک بلانکٹ کور مل گیا بلانکٹ کور اس طرح سے ملے کہ 31 ماہ تک عمران خان صاحب کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا جو امیونٹی پہلے دی گی تھی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا 31 ماہ تک کر دیا گیا اور عمران خان صاحب آگے اسلامباد میں آئیں گے تو کسی بھی مقدمے میں ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا اسد عمر اور شاہ محمود قریشی اسد عمر اور شاہ محمود قریشی دونوں کے کیسز جو ہیں وہ فکس کر دی گئے ہیں آرگیومنٹ کے لیے اور ان کے آرگیومنٹس ہوں گیا اور اس کے بعد پھر پتہ لگے گا اچیو جسٹس کے بعد دگ ایسا رہا ہے کہ لاہور اسلامباد ہائی کورٹ کے بھی جسٹس صاحبان جسٹس میاں گل حسن اورنزیب نے مریم نواز کی ٹرالنگ شروع کر دی ہے آج جسٹس میاں گل حسن اورنزیب نے جو آئی جی کو طلب کیا ہوا تھا توہین عدالت کیس میں وہ جیسی ہے تو انہوں نے کہا جس پہ عدالت میں کہکہ لگا تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ججز ٹرالنگ کر رہے ہیں اب مریم نواز صاحبہ کی مسلم لیگ نون کی اور پی ڈی ایم کی بکوز ان کی جانب سے good to see you as a good gesture کہا جاتا ہے اور اب جب ان کا مزاق اڑایا گیا as a good gesture کے حوالے سے تو وہ بھی اب ان لوگوں کا مزاق اڑا رہے ہیں ہر کسی کو جو آتا ہے good to see you کہتے ہیں جس پہ عدالت میں کہکے لگتے ہیں خیر آگے چلتے ہیں آپ کو important خبر دیتے ہیں important خبر آپ کو یہ دینی ہے کہ فواد چودری نے کل جس طرح سے پریس کانفرنس کی جس طرح سے ان کی گرفتاری متوقع تھی پھر ہمارے ایک صحافی ہیں سبھی سلیم جو ہیں وہ جی ٹی وی سے وابستہ ہیں راؤف کلاسرہ کی ٹیم میں ہوتے ہیں انہوں نے ایک سوال بھی کیا کہ آپ کی گرفتاری کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کوئی statement نہیں دی ہے ابھی تک تو جس پر فواد چودری اور ان کی بیگم ہبا چودری نے تنزیہ طور پر ہسے اور اس کے بعد فواد چودری نے ایک پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس میں بہت لوگ کہہ رہے تھا expected ہے کہ فواد چودری صاحب پارٹی چھوڑ دیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا پارٹی انہوں نے نہیں چھوڑی انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس پریس کانفرنس میں نو مائے کے واقعات اور فوج کے جو narrative ہے اس کو support کیا انہوں نے کہا کہ جو بھی ملوث سجائے طریقہ انصاف کے کارکنان ہے میں ترجمان طریقہ انصاف کے ہو کے کہتا ہوں کہ ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے یہ بہت غلط ہوئے انتشار ہوئے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا فواد چودری صاحب نے تو یہ statement دے دی اس کے بعد وہ نکل کر رات کو بھاگ گئے پولیس ان کو پیچھے پولیس نے پکڑنا تھا لیکن پھر بھی وہ نکل گئے لیکن اس بیان کے بعد expected بھی تھا کہ فواد چودری کو تھوڑا سا relief مل جائے گا لیکن ہوا گیا اس کا اثر کیا ہوا عمران خان صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئی ہے عمران خان صاحب میرے جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ فواد چودری نے بڑا قبل اس وقت یہ بیان دیا ہے اور یہ بیان دینے کا ٹائم اس ٹائم جو دیا گیا ہے یہ نہیں تھا because already party کو توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں party سے جو ہے senators اور مختلف MP اس کو الگ کیا جا رہا ہے میں نے اس کو خریدنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس موقع پہ فواد چودری صاحب کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا اس کی ہمیں ایک جلک نظر آئی ہے جلک کس طرح سے نظر آئی ہے آپ اگر آج عمران خان صاحب کی ٹوئٹ دیکھیں اس میں ایک لمبی لسٹ ہے اس میں لمبی لسٹ کن لوگوں کی ہے جن کو قیدو بن کی صحبتیں برداشت کرنی پڑیں ان کے لیے عمران خان صاحب نے لکھا ہے کہ میں اپنے ورکرز پروٹیسٹرز اپنے جو لیڈرز ہیں party کے ان کے ساتھ کھڑا ہوں اسد عمر کا نام لیا شاہ محمود قریشی کا نام لیا کہ وہ پورے ہفتے سے گرفتار ہیں پھر عمران خان صاحب نے ملیقہ بخاری کا نام لیا علی محمد خان کا نام لیا شیری مزاری کو دو دفعہ انہوں نے کوٹ کیا کہ ان کی طبیعت بڑی خراب تھی ان پر غلط ظلم ہو رہا ہے پھر وہ لوگ جو ایک لمبی لسٹ ہے پروٹیسٹرز کی انہوں نے کہا کہ فیمیل پروٹیسٹرز کو مارا جا رہا ہے اور فیمیل کے یہ جو مغربی ہماری مشرقی جو ہماری تہذیب ہے اس کو پسے پش دالا جا رہا ہے اس کو روندہ جا رہا ہے ان سب کی لسٹ میں عمران خان صاحب نے بڑی لمبی ٹوئٹ کیا اس میں فواد چودری صاحب کا نام نہیں ہے حالانکہ فواد چودری صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا وہ پھر حراست میں رہے ان کے پاس کوٹ آرڈٹ سے اس کے باوجود وہ حراست میں رہے لیکن فواد چودری صاحب کی کل کی جو پریس کانفرنس ہے اس سے خان صاحب نراز نظر آتے ہیں یہ خبر آپ تک بچھا نہیں تھی زمان پارک میں آپریشن کی خبریں آ رہی ہیں محسن نکوی صاحب بتایا جا رہا ہے کہ محسن نکوی صاحب نے گو اہیڈ دیا ہے پولیس کو کہ اگر آپ آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ گو اہیڈ تو دیا گیا ہے زمان پارک میں الیٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق لوگوں کو بھی کہا گیا ہے کہ جو ہے اگر گرفتاری ہوتی ہے تو اس کے لیے پہلے سے پہنچنا چاہیے لیکن ایک چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کل آپ اگر اٹھا کے وہ چیز دیکھیں جو کہ قومی سلامتی کانسل میں جو قرارداد منظور ہوئی ہے اس پر ذرا نظر ڈال لیتے ہیں اور پھر آپ کو اس کا تجزیہ بتاتے ہیں اس قرارداد میں یہ کہا ہے کہ سیاسی تنازعات کا حل جو ہے مذاکرات سے نکالنا چاہیے بجائے اس کے کہ یوز آف فورس کیا جائے یا پھر افرا تفریح پھیلائی جائے یا پھر جو ہے کسی ایسی طرف جائے جائے جس سے مزید خرابی بڑھے تو اس کا مطلب ہے مذاکرات تب ہی ہوں کے جب محول سازگار ہوگا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دو تین چار روز میں محول بہتری کی طرف آئے گا اس کو کول ڈاؤن کیا جائے گا آج صدر مملکت کا بھی اس حوالے سے خطاب آیا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ تمام لوگوں کو لمبی سانس لینی چاہیے مل کر بیٹھ کے سوچنا چاہیے تمام سٹیکھولڈرز کو ایسے سٹیٹمنٹ نہیں دینے چاہیے لیکن مذاکرات تب ناظرین ہوں گے جب اس کا محول بنتا ہوا ہمیں نظر آئے گا رائٹ نو وہ محول نہیں ہے جس طرح سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں جس طرح سے لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے جس طرح سے فیمیل ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے جس طرح سے عمران خان کی پارٹی کو سپرس کرنے کی کوشش جاری ہے کل مفتی مولوی صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے آج خبر آ رہی ہے جی ایو آئی ایف کے جو وفت ہے جس نے مولانا شہرانی کی قیادت میں عمران خان صاحب سے اتحاد کیا تھا وہ بھی چھوڑ کے عمران خان سے الہدگی اختیار کرنے لگا ہے تو کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے اپ ڈیٹ آئے کہ علی زیدی صاحب وہ چھوڑ گئے ہیں پی ٹی آئی تو کوششیں یہ ہو رہی ہیں تحریک انصاف کا ایک الگ ونگ بنا دیا جائے بیرسٹر سلطان جو کہ کشمیر سے جن کا تعلق ہے ان کو جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے آج پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے بلاول بھٹو زرداری نے بقاعدہ ان کو جاوت دی ہے اور وہ پی ٹی آئی کے بڑے مین بندے تھے اور پی ٹی آئی کو سارے کشمیر میں متحرک کرنے میں اور آبیسلی وہ مختلف پارٹیوں کے ساتھ رہے ہیں بڑا کردار تھا پھر تصردار تنویر علیہ آس چھوڑ گئے تو پی ٹی آئی کو ابنڈن کرنے کی پی ٹی آئی پر ایک ٹارگیٹٹ آپریشن کرنے کی لوگوں کو چھڑوانے کی کوشش تو ہے اور اس کوشش میں خان صاحب ان لوگوں کو یاد رکھیں گے جو چھوڑ جائیں گے اور جو ان کے ساتھ رہیں گے میرا خیال سے بہت کم ہوں گے جو ساتھ رہیں گے لیکن وہ سٹیٹ فاس رہیں گے عمران خان صاحب پھر ان کی قدر بھی کریں گے بہرحال تمام کل کی آپ اگر ایک وہ دیکھیں ناظرین جو پریس لیز جاری کی گئی ہے اس میں ایک چیز بڑی کلیر ہے نیشنل سیکیورٹی کانسل میں کہ ہم نے سوشل میڈیا کے قواعد و زوابط کو سختی سے انفورس کرنا ہے سختی سے اس پر نافذ اللہ ملون ہے وہ لوگ جو پروپاگینڈا پھلا رہے ہیں وہ لوگ جو منفی خبریں پھلا رہے ہیں وہ لوگ جو اس ٹائم رائٹ نو آگ کو مزید بھڑکا رہے ہیں ان کے خلاف ایک تارگیٹ اپریشن آج سے سٹارٹ کیا جائے گا یہ آپ میری بات لکھ لیں ان لوگوں کی گرفتاریاں ہوں گی میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں طریقے انصاف کی جو ہیں ایک ورکر ہیں خولہ چودری ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا انہوں نے صرف ایک ٹوئٹ کی تھی ٹوئٹ کیا کی تھی کہ جی ایچ کیو تمام لوگ احتجاج کے لیے پہنچیں یہ ٹوئٹ کرنے کے بعد انہوں نے ڈیلیٹ کر دی لیکن کسی نے اس کا سکرین شاٹ لے لیا اس کا سکرین شاٹ لینے کے بعد جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ وائرل ہوئی خواجہ سعاد رفیق جو کہ ڈیفنس منسٹر ہے انہوں نے اس ٹوئٹ کو ری ٹوئٹ کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ خولہ چودری کے گھر پر چھاپا مار کے ان کے والد صاحب کو اٹھا لیا گیا اب یہ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں اور ان کے والد صاحب کو جب اٹھایا گیا تو ان کو مختلف جگہ پھیرایا گیا ان سے پوچھا گیا ان کے کہاں پہ ہیں لیکن خولہ چودری نہیں پتا ان کے ویئر آباؤٹس کہاں ہیں لیکن وہ منظر عام سے غائب ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں ان کے خلاف ایک بڑا ٹریک ڈاؤن ایکسپیکٹڈ ہے اسی طرح کا جیسا آج گیا گیا ہے اور خصوصا جنہوں نے ملٹری کے حوالے سے بڑا ہاوی لی کرٹیسائز کی ہے تو یہ اپ ڈیٹس ہیں ہمارے پاس جو آپ تک پہچانی تھی اگر آپ کو اپ ڈیٹس سمجھ آئی ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کا ایکنڈ دبائیے اگلے وی لاغ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے